میری ایز ای رسپانسیبل سیٹیزن اب بدل یہاں کی انتظامیہ سے اپیل ہے تو کم سے کم یار ایک نالی کے لیے مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اسلام علیکم آداب دوستو اس وقت میں بدل بازار کے بالکل آخر پہ ہوں بدل بازار میں جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہاں کافی اچھی روڈ بنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نالی کا پانی ہے روڈ کے سائیڈ پورے بدل بازار سے جو نالی کا پانی ہے وہ نالی سے بہتا ہوا پانی جو بہتا ہوا یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر باقاعدہ پھولی لگائی گئی ہے اور یہاں سے اس طرف پانی کو موڑا گیا ہے یہاں آگے مسجد ہے اور اس کے آگے جو ہیں لوگوں کے کھیت ہیں سارا بازار کا پورا کرکٹ جو ہیں لوگوں کے کھیتوں میں چلا جا رہا ہے میں آپ کو نیچے لے چلتا ہوں جہاں لوگوں کے کھیت تباہ ہو رہے ہیں اور یہ نہ بتاؤں نیچے پیچھے جو ہے پولیس ٹیشن بودل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس ٹیشن بودل کی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اور آج کل جو ہے پولیس ٹیشن نیچے شفٹ کیا گیا ہے آرمی کے پاس وہاں پر جو ہے جب بھی پولیس ٹیشن سے پولیس کے لوگ پیادل یہاں سے جاتے ہیں تو انہیں بھی کافی دکت ہوتی ہے اور کالیج کے بچے جو یہاں سے جاتے ہیں بودل مارکٹ سے لاسٹ سے جب وہ نیچے کالج کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں اس پانی سے کافی دکت ہوتی ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں کس قدر پانی ہے یہاں پر یہ وہی بدل مارکٹ کا پانی ہے جو یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر تو سب ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں نے یہاں مکان بنائے ہیں تو انہوں نے نالی تو رکھی ہے یہاں پر لیکن مسئلہ یہاں سے نیچے خراب ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کے کھیت ہیں بھر یہ جو سامنے آپ کو مکان دکھ رہا ہے یہ آخری ہے اس کے بعد ہی اصلی مسئلہ خراب ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں پوری بدل مارکٹ کا جو پورا کرکٹ ہے جو پولی تین ہیں بوٹلے ہیں وہ یہاں سے بہتی ہوئی یہ نیچے لوگوں کے کھیتوں میں چلی جاتی ہیں یہاں سے نیچے لوگوں کے کھیت جو ہیں پوری سر سے تباہ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں پوری بدل کا جو پورا کرکٹ ہے کس طرح سے یہاں جمع ہوا ہے اگر بدل مارکٹ کی آپ کو ڈیولپنٹ کرنی ہے لیکن وہ جو پانی باہر نکلے گا وہ کہاں جانا چاہیے دیکھئے لوگوں کے کھیتوں میں اس وقت یہ کس طرح سے لوگوں کے کھیت تباہ ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر جو یہ اس بندے کا کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کی برپائی کون کرے گا دیکھئے کتنے پالی تین ہیں یہاں پر آپ دیکھئے لیئرز کے یہ باٹلز دیکھئے یہ سب پورا کرکٹ جو ہے بدل مارکٹ سے آتا ہے اور یہاں غریب لوگوں کے کھیتوں میں چلا جاتا ہے میری ایز ای رسپانسیبل سیٹیزن اب بدل یہاں کی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے کم سے کم یہ چار سو میٹر کا ایک راستہ ہے جو پولی سٹیشن بدل سے دگری کالج تک جاتا ہے اور جو نیا پولی سٹیشن ہے وہاں تک جاتا ہے اس کو کم سے کم نالی کا کام لگایا جائے یہاں کی نالی کا کام ٹھیک کیا جائے یہاں کے کیسانوں کو جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سارا جو پانی آتا ہے بارش کا یا مارکٹ کا پانی وہ سارا جو ہے لوگوں کے کھیتوں میں جا رہا ہے اس لیے یہاں کے پنچائت کے لوگوں سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے میری اپیل ہے کہ یہ راستہ کم سے کم چلنے کے لیے بنایا جائے اور ایک نالی بنایا جائے تاکہ یہاں سے پانی نکل کے نیچے ایک دریاء آتا ہے اس میں اس کو منایا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے بچے جو ہیں کالج جاتے ہیں کیا اس راستے سے یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے پانی یہاں سے جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ وہ راستہ ہے جو پولی سٹیشن سے آتا ہے اور کالج تک بچے جاتے ہیں اور اس راستے سے جو ہے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور یہ دیکھئے کس طرح سے لوگوں کے کھیت ہی نہیں پورے راستے تباہ ہو چکے ہیں سارا پورا کرکٹ جو ہے یہاں پر جمع ہو چکا ہے یہ ایک راستہ ہوتا تھا جو پار راستہ جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں یہاں سے پیادل سفر کرنا بھی محال ہے زیادہ دکت جو ہے پالیس کے سٹوڈنٹس کو یہاں کے لوگوں کو اور پالیس والوں کو بھی ہو رہی ہے کیونکہ جن پالیس والوں کے پاس گھاڑی نہیں ہے ان کو یہاں سے شارٹ سفر پڑتا ہے وہ یہاں سے آتے ہیں دوسرا راستہ جو ہے بھائی روڈ ہے وہ لمبا پڑتا ہے بھائی روڈ جانا کافی دکت ہو جاتی ہے اگر گاڑی نہ ہو اس لیے میری انتظامیاں سے گزارش ہے یہاں تو بدل کے جو مارکٹ کا پانی ہے وہ اوپر ہی نہیں روکا جائے اگر آپ لوگوں کے کھیتوں میں پانی ڈال رہے ہیں اگر وہ آپ نے پلی وہاں لگائی ہوئی ہے وہ پانی آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے کھیتوں کو تباہ کر رہا ہے تو میری ریکویسٹ ہے انتظامیاں سے اور خاص کر پنچائت کے لوگوں سے کہ کم سے کم یہ پولی سٹیشن بودل سے کالیج تک کا راستہ ہے یا پولی سٹیشن بودل سے جو نیا پولی سٹیشن شفٹ ہوا ہے یا آرمی میں جو پولی سٹیشن شفٹ ہوا ہے آج کل کیونکہ کام چل رہا ہے پولی سٹیشن بودل کا تو وہاں تک ایٹلیس راستہ جو ہے صحیح ہونا چاہیے کم سے کم چلنے لائک ہونا چاہیے اگر آپ راستہ نہیں دے سکتے کم سے کم جو بودل مارکٹ کا جو آپ نے روڈ بنائی ہے اس کے سائیڈ سے جو پانی آتا ہے جو سارا کورا کرکٹ لے کر آتا ہے اس کو جو ہے اس کا جو کام نالی کا کام آگے بھی لگایا جائے چار سو میٹر کی بات ہے اگر چار سو میٹر اور نالی کا کام آگے لگایا جائے گا تو یہاں کے لوگوں کو دکت پریشانی نہیں ہوگی اور خاص کر جو ہمارے کیسان ہیں ان کی زمینیں جو ہیں طبع نہیں ہوں گی ابھی بھی دیکھئے آپ یہ یہ کھیٹ ہے میرے پیچھے اور یہ دیکھئے آپ یہاں سے پانی جا رہا ہے اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کے کھیٹوں میں آ جاتا ہے اور لوگوں کے کھیٹوں میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پالی ٹھین آ جائے گا پورا کرکٹ بازار کا آ جائے گا یہ خاد کا کام نہیں کرے گا یہ کھیٹوں کو تباہ کرے گا ابھی آپ نے دیکھا میرے پیچھے ایک بھائی جو تھے وہ بھی یہاں سے آئے ہیں تو کافی دکت کا مسئلہ ہے یہاں پر تو اس راستے کو کم سے کم ٹھیک کیا جائے راستہ نہیں اگر بنا سکتی حکومت یا یہاں کے ایڈمنسٹریشن تو کم سے کم جو بدل مارکٹ کی روڈ بنی ہوئی ہے اس کی جو پلی آپ نے اس سائل گمائی ہے نالی کی یا تو وہ بند کی جائے تاکہ یہاں کیسانوں کا جو ہے مارا نہ ہو یہاں کے جو کیسان کیسان ہے کافی پریشان ہے ان کے کھیت بھی آہ ان کے کھیتوں میں فصل جو ہے اچھی طریقے سے نہیں بن پا رہی ہے مجھے امید ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس مسئلے کو گمبیرتہ سے لے گی اور یہاں کی نالی کا جو کام ہے جو پولی سٹیشن بدل سے کالج تک یا پولی سٹیشن بدل سے آرمی تک کا جو راستہ ہے اسے ٹھیک کرے گی جو صرف چار سو میٹر کا راستہ ہے باقی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ جنون مسئلہ ہے حکومت کو کام کرنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو کام کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہاں کے کیسانوں کی بہتری کے لیے تو کم سے کم یار ایک نالی کے لیے مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے یہ تو یہاں کے سارے جو ایڈمنسٹریشن ہے کہ ان کی نظر میں تو ہونا چاہیے تھا جو بدل کی جو پانی ہے جو گنہ پانی ہے جو نالیوں سے بہ کر آتا ہے وہ جو انہوں نے پولی کے تحت اس طرف موڑا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کے کھیت تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو اس پر کام کیا جانا چاہیے باقی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ